اسلام علیکم ایوریون آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ اس پینل ڈسکشن میں شریک ہو رہے ہیں اور اس پینل ڈسکشن کا مقصد کلائمٹ چینج کو دیکھنا ہے خاص طور پر پاکستان میں ابھی حال یا سیلاب کے نتیجے میں آنے والے تبدیلیوں سے کیا ایمپیکٹ پڑا پاکستان پر پاکستان کے لوگوں پر پاکستان کے انفرائی سٹرکچر پہ ہمیں اس کو دیکھنا ہے ہمارے پاس اس کے لیے تین ماہری موجود ہیں اکرائی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے ڈاکٹر مسرور صاحب ہمارے ہیڈ ہیں ہیلتھ سائنسز کے ڈاکٹر تابندہ صاحبہ ہمارے ایک ہیلتھ سائنس کے دپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں اور کامران کازمی صاحب ایڈنسٹریٹر ہیں ڈائریکٹر ہیں ایڈنسٹریشن کے اکرائی یونیورسٹی کے تو آج ہم اس سے یہ بھی معلوم کریں گے کہ جو ان لوگوں نے اس کلائمٹ چینج کے نتیجے میں آنے والی تبدیلیوں کو دیکھا تو کیا نظر آئیں کمیونٹی میں جو آس پاس ان لوگوں نے وزٹ کیے اور اکرائی یونیورسٹی نے اس ریلیف میں اپنا حصہ ڈالا تو اس کے اس میں ان کو کیا دشواریاں نظر آئیں کیا چیلنجز ہیں جو موجود ہیں جنہیں ہمیں حل کرنے کے لیے مختلف تجاویز ہو سکتی ہیں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوں ایڈنسٹریشن سے ریلیٹڈ ہوں انفرائی سٹرکچر سے یا کمیونکیشن سے ریلیٹڈ ہوں اور آئندہ آنے والے کلائمٹ چینج کے نتیجے میں جو مزید امکانات ہیں مزید تباہی کی ان کو ہم کیسے میٹیگیٹ کریں گے اس کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے اس دفعہ جو ہماری لرننگ ہوئی ہے اس کلائمٹ چینج کی وجہ سے اس سے ہماری لرننگ کو ہم کیسے استعمال کریں اپنے فیوچر میں آنے والے اس طرح کے حاصلات اور آفاظ سے بچنے کے لیے تو بہت شکریہ آپ تینوں کا ڈاکٹر مسلور ڈاکٹر تابندہ اور کامران کازمی صاحب کیا آپ تشریف لائے ہم سب سے پہلے ڈاکٹر مسلور صاحب سے بات کرتے ہیں اور آپ ڈاکٹر صاحب بتائیے آپ ہیلتھ کیر کے پروفیشن میں بہت زمانے سے ہیں اور اس سیلاب کے نتیجے میں جو تباہی پاکستان میں آئی ہے اور جس سے ابھی بھی ہم گزر رہے ہیں اس کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے آپ مختلف جگہوں پر آپ نے کیمپس لگائے ہیں اکرائی انیورسٹی کی طرف سے تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ امپیکٹ کیا دیکھا آپ نے پاکستان کے رورل ایریاز میں خاص طور پر اور بہت شکریہ میں آپ کی جانت سے تھوڑا سا اسے قبل ایک کہ یہ تمہید کی طور پر کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے کچھ الفاظ ہے لیکن کلائیبرٹ کی بات کرتے ہیں جسے اب آپ وہ ہوا کے اور ایک موسم کی بات کرتے ہیں جو بیدر کہا جاتا ہے پھر اس کے اندر سیزن کی ہم بات کرتے ہیں میں چاہوں گا کہ آؤٹسٹ پہ ہم ایک بات ضرور یہاں پہ کلریفائی کر لیں کہ ان سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے جب ہم کلائیمٹ کی بات کرتے ہیں اس کا مددہ بھی ہوتا ہے ایک لانگ ڈیوریشن تک ایک پچھلے اور جو آپ کا تجربہ رہا ہے ایک علاقے کے لیے اس کے ٹمپریچر اس میں رین فال کا انسیڈنس یا جس کو آپ بارش کہہ لیجئے اور مختلف قسم کے جو بھی ماہور سے ریلیٹڈ ہیں ان کا کیا روئی آ رہا ہے اور جنرلی اس کا جو پیرنڈ ہے وہ کوئی پچیس تیس سال کے اوپر محید سمجھا جاتا ہے کلائیمٹ یہ نہیں کہ میں کہوں گا کہ ایک کس میں کلائیمٹ یہ تھی اور بائیس میں یہ ہو گئی نہیں ایسا نہیں کلائیمٹ چونکہ چینج ہوتی ہے وہ گریج والی ہوتی ہے اس کی کچھ امپیکٹس ہیں جو میں چاہوں گا کہ ہم یہاں گا کہ ڈسکر بھی کریں کیونکہ بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ یہ ہوا کیا ساتھ ہے پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ویدر کی طرح ویدر جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ آج کا موسم یہ ہے کل کر دوسرا ہوگا شب صاحب ایک بات بڑی وہ ہے کہ سلاب ہیں زلزلے ہیں وہ تمام کے تمام جو آفات ہیں وہ پاکستان میں بدقسمتی سے آتی رہتی ہے لیکن یہ لائیس کا حصہ ہے اور جو زندہ قومے ہیں وہ اپنی تیاری کے ذریعے اپنے پیرش کے ذریعے چیزوں سے بڑی آسانی سے نپٹ گیا کرتی ہے ایک چیز جو آپ دیکھیں کہ ہمارے آج ہمارا رہا ہے وہ یہ ہوتا ہے یا یہ زندلہ تھا یا یہ سلاب تھا یا یہ کشتھالی تھی یہ ایک قدرتی آفت تھی ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہے لیکن ہم اس سے سیکھتے ہیں جو میں ایک بات کہوں کہ ہمیں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہو گا کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا ہوا اس سے یہ نقصان ہوا لیکن ہم اس سے سیکھتے ہیں اگر ہم سیکھتے ہیں تو پھر ہم کہیں اسی چیز کو آپ نے سچ کا نام دے دیتے ہیں اور دائیس کی بات ہے اس کے نتجیے میں ہم آگے چل کے کچھ نہ کچھ چیزوں کو اپروف کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی اچھی بات ہے کہ اب اس چیز کا ادراک پیدا ہوا ہے کہ یہ جو چیز ہیں یہ قدرتی آفت ہے لیکن اس قدرتی آفت کے کچھ عوامل ہیں وہ عوامل یعنی اسے آپ لوکل کہہ لیجئے مقامی کہہ لیجئے کچھ جو ہے وہ یعنی انٹرنیشنل کہہ لیجئے یا مقامی کہہ لیجئے ان عوامل کا ہم شکار ہو رہے ہیں لوکل کہا جہاں تک آپ دیکھیں گے ایک بڑا اچھی دولہ میں نے ڈیوچیو کا پڑھا وہ یہ تھا کہ میکزیمپ جو اس ان آفات سے متاثر ہونے والے افراد ہیں وہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے یعنی یہ جو تبدیلی آئی ہے کلائیمٹ کے اندر اور اس کے نتائج پیدا ہو رہے ہیں وہ کن لوگوں نے اس کو لے گیا ایک بات ایک بات ہر ایک ایک سپ کرتا ہے جو یہ ساری ساری کلائیمٹی ہے یہ انسان کی پیدا کرتا ہے یا انسان کی میس مینجمنٹ کی وجہ سے وہ آگے چلے گا آپ ضرور کوششن آپ کوششیے گا وہ میس مینجمنٹ کی وجہ سے ہم کارنی ایک سائیڈ زیادہ پروڈیوز کر رہے ہیں مختلف جیسے ہم زیادہ پروڈیوز کر رہے ہیں تو وہ لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں مسلم پاکستان ہے اور ہماری اندر کے ممالک ہوں گے وہ اس میں ان کا کنڈیوشن بہت ہے تو یہ چیز بارہ لبے گریالائیمٹ نے کرنا شروع کیا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے اس طرح کے مسائل ہیں اور آئیں گے اور ایک چیز بڑی الارمی گیا ہے جو میں نے ابھی آج ہی صبح میں ایک بسکتان ہے جو مجھے پتا چلی کہ یہ جو ابھی آنے والا بوسن ہے ہمارا جیسے ہم سمر کہیں ہوں سوری یہ ونٹر ہے سرما میں سرما اس میں پیش گئی ہے کہ برسغیر کے اندر اس سے زیادہ سلاح آ سکتے ہیں تو یہ چیز ایک بڑی الارمی گیا ہے کہ ہم نے جو چیز سیکھی ہے اور نہیں بھی سیکھی ہے تو ہم سیکھنے کوشش کر کے اس چیز کو آگے بہائیں میں اس تمہید کے بارے کیونکہ بہت لمبی بات جائے گی میں آگے پھر سے کچھ بات کروں گا میں ریکوش کروں گا اسے تابندہ سے کہ وہ ہمارے ساتھ رہی ہیں ان کیمز کے اندر ہم نے بہت اندرونی حصوں میں ہم انفارشنیٹی سن سے آگے نہیں جا سکے تو سن کے بارے میں ہم ضرور کچھ چیزیں ہم یہاں کچھ شیئر کرسکیں گے تو میں ریکوش کروں گا اسے تابندہ سے کہ وہ وہاں کے جہاں رات ہم نے دیکھے اور جو نراج دیکھے وہ اس پر کمنٹ کریں ایک بات سے پہلے میں کہہ دیتا ہوں کہ جو بھی اثرات پیدا ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ایک جو ہے وہ ڈائرٹ اثرات ہیں اسی وقت کے اور ایک جو ہے اسے آگے آنے والے اوقات کے اثراتیں جیسے اب ہم فیز کر رہے ہیں اور اب آگے ان اثرات کو فیز کر سکتے ہیں تو میں آپ کی زیادہ سے یہ سوال تابندہ کی طرف جو ہے وہ فارورڈ کرتا ہوں تو وہ اس بارے میں بلکم ہوتے ہیں بلکل بلکل ڈاٹ صاحبہ پلیز آپ بتائیے کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا آپ نے کیا دیکھا کیا امپیکٹ نظر آیا آپ کو سندھ میں جو آپ نے کیمپس وہاں پر لگائے تھانکیو سو مچ ڈاکٹر مسرور آپ نے بتایا اور ایک یہ بہت اچھا اور میرا خیال ہے یہ ایک گلوبل ایمرجنسی ٹائپ سیچویشن ہے جو ہم بات کریں کلائمٹ چینج تو جیسے ڈاکٹر مسرور نے بتایا کہ اس کے ویدر میں کیا فرق ہے اور موسم اچانک سے چینج نہیں ہوتا گریجولی چینج ہو رہا تھا اب جو ہم نے حالات دیکھے ہیں جو ہم ڈیفرنٹ کیمپس میں بھی گئے اور بہت ساری جگہوں پہ ہم نے جا کر کیمپس کیے اور مریضوں کے حالات دیکھے تو اس میں دو تین چیزیں ہیں جو ہم نے امزب کی ایک تو آپ کو نظر آئے گا کہ مریض تو ہیں جو کہ وہاں کے لوگ جو ایفیکٹی ہیں جو کہ لوکل ایریا کے گاؤں کے لوگ ہیں جن کو متاثرین جسے ہم کہیں گے جن کو ایفیکٹ ہوا ان کے گھر ڈوب گئے ان کے ہیلت یشوز ہو رہے ہیں پھر ان کے جانور مر گئے نیوٹریشنل ایمپیکٹ آ رہا ہے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ایک چیز دوسرا انفراسٹرکچر پورا تباہ ہوا وہ چیز دیکھنے والی تھی تیسری جو بہت امپورٹن چیز آئی تنگ ہے ہیلتھ کے ایشوز تو آئے لیکن تیسری جو چیز تھی وہ ڈاکٹرز بھی وہاں پہ نہیں ہیں جو کہ میں بات بار بار کرتے ہوں بکرز پرائیمری ہیلتھ کیر کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہیلتھ ہے وہ ہر کسی کو پہنچائی جا سکے دور دراز علاقوں میں بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جو ایفیکٹ ہوئے ہیں وہاں پر ان کو ٹریٹمنٹ یا دویات یا ان کے سہولات کیسے مہیا کی جا سکتی ہیں اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ فلڈ یا بارش سے طوفان سے جو بھی جگہیں ہیں وہ عمومن شہروں میں بھی ایفیکٹ کرتا ہے گاؤں میں بھی کرتا ہے شہروں میں چونکہ لوگوں کے انفراسٹرکچر بہت سٹرونگ ہیں تو وہاں پر اس طرح کے مسائل ہوئے ہیں لیکن اتنے نہیں ہوئے ہیں گاؤں جہاں میں جا کر جہاں پہ بھی دیکھا سن میں جہاں پہ انٹیریئر سن میں یا اور جگہوں کی پاکستان میں اور جگہوں پہ بھی سلاب آئے اس میں دیکھا گیا کہ بہت سارا نیوٹریشنل ایمپیکٹ بہت زیادہ آئے ہیں انپیکشیس ڈیزیزز بہت زیادہ آئے ہیں جس میں ملیریا کا ایک اپیڈیمک ایک دم سے آپ کو نظر آئے گا بہت زیادہ سڈن رائز ہوا اچانک سے ملیریا کے کلیر سے زانے شروع گئے ڈینگی بڑھ گیا جس سے نیوٹریشنل ایمپیرمنٹ یا ان کی جو سہت ہے اور زیادہ ایفیکٹ کی ہے دوسرا ڈائیریہ ہے بہت ساری اس طرح کی چیزیں ایک تو کھانے کے لیے نہیں ہے دوسرا دوائیاں ہی ہیں اور ان کے پاس کوئی ایسی چیز نوکری یا کوئی ایسا وہ بھی نہیں ہے جس کے ذریعے وہ سہولت بھی نہیں ہے جس سے وہ اپنی جو ضروریات ان کو پورا کر سکیں تو میجر ایمپیکٹ اگر آپ دیکھیں چونکہ ہم نے سیکھا نہیں جیسے ڈاکٹر مسرور صحیح کہہ رہے ہیں بلکل کہ فلڈ یا سیلاب یا زلزلے ہمیشہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہمیشہ سے آتے آ رہے ہیں اور جیسے جیسے کلائیمٹ چینج ہو رہا ہے موسم جیسے جیسے چینج ہو رہا ہے یہ چیزیں بڑھیں گی جو بھی گلومر وارمنگ ہو رہی ہے گرمی بڑھ رہی ہے ٹیمپریچر جو ہے بہت زیادہ فرقانا شروع ہو گیا موسم کا اس کے ساتھ ساتھ پانی جو ہے اس کا لیول بھی رائز ہو رہا ہے گرمی بڑھ رہی ہے جسے بہت ساری ہیلتھ ایمپیکٹس یا ہیلتھ ریلیٹڈ ڈیزیزز اور بہت سارے ایسی جو حادثات رونما ہوں گے جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں ابھی تک تو اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے اندر بہت سی سٹریٹیجیز ہیں اس میں ایک سٹریٹیجیز تو یہ ہے کہ جیسے مسلومنے کا تیار ہونے کی ضرورت ہے اتنا عرصہ ہو گیا کہ سیلاب آ رہے ہیں لیکن اب بھی ہم اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ ہم نے اگر سیلاب آ جائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے سیلابوں کا بارش کا موسم آ رہا ہے تو اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے اسی طرح زلزلہ اگر آتا ہے تو ہم تیار ہیں اس کے لیے یہ تیار نہیں ہے بڑے اسپتالوں کی اگر بات کریں یا بڑے میڈیکل سینٹرز ہوتے ہیں وہاں پر زلزلے کی بقیادر ٹریننگز کرائی جاتے ہیں جس کو کوئی ایک ڈریل کے نام سے کہا جاتا ہے وہ کرائی ہمارے ہاں گاؤں میں عمومن عام طور پر دکھا جائے تو کوئی ایسی ٹریننگ تو چھوڑ دیں پہلے تو آویرنیس کرنے کی ضرورت ہے ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے کیا طریقہ ہوگا کہ جس سے آپ چونکہ موسم چینج ہوگا یہ چیزیں آئیں گی ہم نے اسے ڈیل کیسے کرنا ہے اور اس سے بچاؤ کیسے کرنا ہے اور کیا طریقے اپنانے ہوں گے کہ جس سے ہماری ہیلتھ بھی بہتر رہے اور اس کا جو نقصانات ہیں اس کو کم کیا جا سکے شکریہ تابندر صاحبہ بہت آپ کی مہربانی کامران صاحب آپ بتائیے کہ امپیکٹ کے حوالے سے جو آپ نے شہر کراچی میں دیکھا پھر شہر کراچی سے باہر بھی آپ دوسرے دلوں میں گئے دیہاتوں گاؤں میں گئے آپ سندھ کے تو وہ جو حالات ہیں لوگوں کے ان کے گھروں کے ساتھ کیا ہوا ان کے مویشیوں کے ساتھ کیا ہوا سڑکوں کے ساتھ کیا ہوا کھانے پینے کے ساتھ کیا ہوا تو ان کی تفصیلات آپ بتائیے کہ کیا نظر آیا آپ کے تجربے میں کیا آیا اسلام علیکم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اس سے پہلے تو کلائمیٹ کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کلائمیٹ چینج کیا ہوتی ہے یہ لاز پیویس گورنمنٹ تھی جب سے یہ جو ہنا شور ہونا شروع ہوا پاکستان کے اندر کہ یہ شور ہونا شورا کہ کلائمیٹ چینج آ رہا ہے کلائمیٹ چینج آ رہا ہے تو اس سے تھوڑی بہت شہروں کے اندر ہم جیسے لوگوں کو پتہ چلنا چروع ہوئی کہ موسم کی تبدیلی ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس کے بعد اس دفعہ جب جس حساب سے بارشیں ہوئی ہیں تو اب ہمیں پتہ چلا کہ ہاں بھی کلائمیٹ چینج صحیح معنوں میں آ گیا ہے اور جس طرح سے اس دفعہ بارش ہوئی ہے تو سب سے پہلے میں انٹیریئر کی بات کروں گا تو انٹیریئر کا تو ہمارے ساتھ داکٹر تابندہ بھی ایک جگہ رہیں گے ہیں بلکہ دونوں جگہ داکٹر مصور صاحب بھی ہمارے ساتھ رہیں ہم انٹیریئر کے علاقوں میں گئے ہیں وہاں کا تو یہ حال ہے کہ آپ وہاں کے لوگوں کو جتنا بھی سمجھا دیں گے کلائمیٹ چینج جو ہے وہ یہ ہے یا اس کی احتیاطی تدابیر کرنی ہے وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں وہ کیا کریں گے وہاں کے حال یہ ہے کہ ان کے گھر تبا ہو چکے ہیں ان کو اپنی جانوں سے زیادہ پیاری جو ہے وہاں پہ جانور بچانا ان کی فرس پرائیلٹی ہے کیونکہ وہ جس جگہ پہ ہم نے دیکھا دونوں جگہوں پہ جب پک ڈنٹی پہ روڈ پہ ہم جا رہے تھے تو دونوں جگہ پہ گھر ان کے تبا ہو چکے تھے اور اس جگہ پہ پانی ہی پانی تھا اب روڈ پہ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے سے چھپرے لگائے ہوئے تھے اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کیونکہ جگہ اتنی تھی انہوں نے جانور کو وہاں کھڑا کیا ہوا تھا اس کے اندر اور خود بچارے جو ہے وہ اس کے باہر کیونکہ اتنی جگہ نہیں تھی روڈ بھی تھا گاڑیاں بھی وہاں سے جا رہی تھی تو ان کو اپنے سے زیادہ جان کی فکر تو ان کو جانور ہوئی تھی کہ ہم ان کو کسی طریقے سے بچا لیں کیونکہ ان کا ذریعہ ماش وہی تھا تو وہاں کے حالات دیکھ کے تو یہ حال ہوا کہ اگر وہ کچھ کرنا بھی چاہے تو بچارے نہیں کر سکتے یہ گورنمنٹ کو جو ہے نا بہت زیادہ وہاں کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ زیادہ تر علاقوں کے اندر سیم ہے وہ پانی جاتا ہی نہیں ہے ابھی بھی آپ چلے آنگے وہاں مہینوں پانی مزید کھڑا رہ گا اور کسی کو کوئی فکر نہیں ہے سکول ڈوبے میں تو وہ ڈوبے میں ہیں ہاسپٹل ڈوبے میں ہیں تو وہ پانی میں ڈوبے ہوئی ہیں اس کو کوئی پانی ہم جس ہاسپٹل میں گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے فیسلیٹیز تو ہمیں تھیں کہ ہم نے وہاں پہ اچھے خاص کے ساتھ ہی جو ان کا گراؤنڈ تھا اس کے اندر پانی بھرا ہوا تھا یعنی وہ ادھر سے صحیح ہو رہے ہیں اور ادھر آ کے دوبارہ وہ بیمار ہو رہے ہیں وہ کیا سیفٹی کیا سیفٹی میجر لے سکتے ہیں جب ہماری گورنمنٹ ہی وہاں پہ کام نہیں کر رہی تو وہاں کے حالات تو خیر بہت ہی زیادہ بڑے ہیں اب ہم آ جائیں اپنے شہر کی طرف تو جو شہر کے اندر ہم نے حالات دیکھے ہیں کہ یہ حال ہے کہ جو ہے وہ ابلے ہوئے ہیں آپ کا معلوم ہے جب جتنے بھی ہمارے نالے ہیں وہ جب وہ بیک مارتے ہیں تو وہ گھروں کے اندر بھی اس کا پانی آ جاتا ہے یہ تو ہو گئے نالوں کے ہم جیسے ہماری بلڈنگ ہے اتنی زبردست ہماری بلڈنگ بنی ہوئی ہے ہمیں اپنی بلڈنگ کے اوپر اچھا حاصل کام کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ اس طرح کا پانی ہے اور اس طرح کی چیزیں کبھی ہوئی نہیں تھی تو ہمیں پر نالے بنانے پڑے جس کا ہم نے پہلے کبھی دھیان نہیں دیا تھا بلڈنگوں کے اندر ہمیں پر نالے بنانے پڑے ہمیں جب بلڈنگ کے اندر جوائنٹس تھے ان جوائنٹس کو ہمیں جو ہے نا وہ کور کرنا پڑا اور اس کے علاوہ جو ہے جب ہم شہر کی طرف جیسے ہم کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی تھی تو اس بارش سے پہلے ہی کیونکہ ہمارے چیرمن صاحب بھی جو ہے وہ اس کے بار بہت زیادہ کام کر رہے تھے تو ہم نے اس علاقے کے اندر نورت کے اندر بھی ڈیفینس کے اندر اور گلشن کے اندر کافی ہم نے پلانٹیشن کا کام شروع کر دیا تھا تو اس کے حوالے سے بھی ہم نے بہت زیادہ کام کیا تھا گرینری کے حوالے سے کیونکہ کلائمیٹ چینج بہت زیادہ جو ہے اس کی جو ہے چرچہ ہو رہا تھا کہ کام کیا جائے تو جو ہم نے اکرہ یونیورسٹری نے جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اپنی جتنی جو ہمارے یونیویسٹیز کے سامنے کی گرین بیڈ تھی ہیں ان کے اوپر بہت کام کیا ادھر بہت زیادہ پودے لگائے اور جو ہے نورت کے اندر بھی ہمارے جیدے پیچھے جو ہے نورت کیمپس کے اندر بہت بڑا مانٹ دین ہے پیچھے لگا ہے ادھر ہم نے اسے بہت زیادہ ہریاری کی کوچش کری اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نورت کے اندر جتنا ہمارا کیونکہ پہاڑ کے اوپر ہے ہمارا کیمپس پیچھے پہاڑ ہے تو جتنا بھی پانی ہوتا ہے وہ سارا کے سارا ہمارے کیمپس کی طرف آتا ہے اور وہاں سے نکل کے باہر دوسرے علاقے کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ میجرز لینے پڑے اور ابھی بھی مزید بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے جس پہ جو ہے ہم بہت زیادہ ہم نے پلانس کی ہیں پڑھنا لے اور جو ہے اس کے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں تو ابھی ہماری طرف سے تو بہت ہیں لیکن اس سے زیادہ گورنمنٹ کے کام کرنے کی بہت زیادہ تب تک گورنمنٹ ساتھ نہیں دے گی گورنمنٹ نے کام نہیں کرے گی کیونکہ یہ اتنا بڑا جو ہے نا پرابلم ہے کہ یہ ہم اکیلے کروئی انیورسٹری یا کوئی اور ادارے اس کو پورا کن نہیں سکتے تلکل صحیح کہہ رہے ہیں اب کامران صاحب اور پاکستانی گورنمنٹ نے بھی یہ بات بتائی ہے عالمی کمیونٹی کو کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم اس تباہی سامنا کر پائیں اور اس سے ایک عالمی انداد بھی ہم لوگوں نے مانگی ہے ان فیکٹ ہم نے کلائمٹ جسٹس کا نعرہ لگایا ہے کہ ہمارا کابن فٹ پرنٹ ایک پرشنٹ سے کم ہے لیکن ہم پر تباہی اتنی بڑی آگئی ہے جس کو ہم مینج نہیں کر سکتے اور یہ گورنمنٹ بھی پاکستان کی اس قابل نہیں ہے اپنے ریسورسزز کے پاس نہیں ہے کہ اس کو مینج کر سکے میں کامران صاحب ابھی آپ سے ایک دوسرا یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اقرائی یونیورسٹی نے کمیونٹی کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے جو اس تباہی سے گزر رہی ہے کیا کیا کام کیے آپ اس میں کام میں شامل رہے ہیں مستقل جس کام میں ہمارے فاؤنڈنگ چیرمن اقرائی یونیورسٹی کی فاؤنڈنگ شانسلر صاحب منید لاکھانی صاحب بھی بہت شدت سے اس کام میں شامل رہے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتائیے کہ ہم لوگوں نے اقرائی یونیورسٹی نے اپنی کمیونٹی کے لیے کیا کام کیے کس طرح کی ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی جیسا کہ آپ نے چیرمن زمانید لاکھانی صاحب محلوم کا ذکر کیا اللہم کو جہاد نے جوال رحمت نے جہاد فرمائے ان کی ڈائریکشن میں وہ تو کلائمیٹ چینج یہ تو بارش ہوں ہی بارش سے پہلے ہی وہ بہت زیادہ اس کے اوپر کام کر رہے تھے اور اس کے جو اسپیشلی جب جو بارشوں کا معاملہ آیا اور جب بہت برے حالات تھے تو ان سر کی انسٹریکشن کے اوپر اکرائی یونیورسٹی کی طرف سے سب سے پہلے تو جتنے بھی بے گھر لوگ تھے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ان کے لیے راشن کا انتظام کیا گیا ان کے لیے کیش کا بھی انتظام کیا ان کے لیے دواؤں کا انتظام کیا گیا اور بہت جگہوں پہ ایسا بھی کام کیا گیا کہ جو بلکل ہی ڈوب گئے تھے ان کے لیے کہیں پر جو ہے ٹینڈ لگا کے ان کے رہائش کا بھی انتظام کرائے گیا اور یہ بہت جگہوں بھی کیا صرف ایک جگہ کی بات نہیں ہے اور پھر پرسنالی انہیں صاحب جو ہے اکرائی یونیورسٹی کی طرف سے انہوں نے جتنا پارٹیسپیٹ کیا ہے پورے انٹیریئر کے اندر بلوچستان کے اندر اور اسی کے نتیجے میں وہی کام کرتے ہوئے ہوا ہوں اللہ کو پیارے بھی ہوگا ہے تو ہماری تو بہت بڑی کنٹریبیشن ہے اس اکرائی یونیورسٹی کی طرف اس قوم کے لیے کمیونیٹی کے لیے لیکن جتنی بھی ہے وہ جس رہا پہ ہمیں لگا کے چلے گا انشاءاللہ تعالی اکرائی یونیورسٹی کسی احسار ایکٹیوٹیز بھی بہت ساری ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں مزید جہاں جہاں لوگوں کو جس قسم کی ضرورت پڑی وہ کیا گیا حسین لاغانی ہسپٹل کے اندر جو ہے وہ الک سے جو ہے کیم لگایا گیا کہ سلامتاثرین کے لیے جو ہے ان کے لیے فری جو ہے وہاں پہ علاج کرائے گیا بہت بلڈ جو نا ڈونیشن کے حوالے سے وہاں پہ کام کیا گیا تو اپنی کمیونیٹی کے لیے جتنا اکرائی یونیورسٹی کر سکتی تھی جو اس کے بس میں تھا وہ اس نے ڈاکٹر مسرور صاحب آپ ڈین ہیں ہیلتھ کیئر فیکلٹی کے اکرائی یونیورسٹی کے اور آپ بالکل مین پرسن تھے جنہوں نے ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ جو کیمپین رہی فلڈ وکٹم کے ریلی کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے اس میں آپ نے جو کام کیے اس کی اگر آپ تفصیل بتائیں کہ کیا کام کیے اور اس میں کتنی کامیابی اور کیا چیلنجز آپ کو آئے اس سوری طور پر جو ہمیں جو کام کرنا تھا وہ تو خوری طور پر تھا کہ جو لوگ پلار متاثر ہوئے ہیں ان کے پاس دماؤں کے قلت رہیا تھے ایسے صحت کے مسائل ہیں جو ابھی ہم تک نہیں پہنچے ان کو ہم دیکھیں شبطہ ہم لوگ چونکے کوئی دس بارہ سال پہلے دوہزار آٹھ میں بہت بڑا سلاب آیا تو پورا سین اس میں ڈوب کیا تھا اور اس کا تجربہ میں ایک مہچ ہوتا ہمارے پاس زیادہ تر لاکھوں میں سب سے پہلے سکن کی ڈیزیز بہت زیادہ کامل ہو جاتی کیونکہ پانی میں اس سے بھیٹنا یا اس سے بچنا بہت کشکل ہے تو یہ وارا ایشو تھا پھر ہم کہتے ہیں وارٹن پونڈ ڈیزیزز جو وارٹر کے ذریعے سے پھیلتی ہیں ان میں ہیپٹائیٹس مختلف ورائیٹیز ہیں اے ہیں بی ہیں اور پھر اس سے بھی زیادہ خطرنا جو ہے جسے عام لفظ میں لوگ کولرا کہتے ہیں لیکن اس کی مختلف وارائیٹیز ہیں تو ان کا سفت کرنا تو یہ سب چیزیں تجربے میں ہمارے تھی بھی یہ ہو سکتی ہیں اور پھر یہ پانی ایک عرصے تک سٹیگنٹ رہے جو کی یہ میٹھا پانی کہلاتا ہے تو یہاں پھر افضائش جو ہے وہ مچھوں کی اور مکھیوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے اور نتیجہ در ان کے ذریعے پھیلنے والے جو امراض ہیں مثل ملیریا ہے ڈنگی ہے اور اس طرح یہ بہت سارے ہیں کوئی کپٹی فور کے قریب بیماریاں مچھوں سے پھیلتی ہیں ان سب کے ہونے کا جو ہے وہ ادراک ہے تو اسی نظریے کے ساتھ ہم وہاں گئے ہم یہاں سے کوئی ڈیر سو ملکہ سپجبی کیا اگلاکھوں کے اندر گئے اور تقریباً یہی چیزیں ہم نے وہاں پر نوڈ بکی ایک چیز جو اچھی لگی ہوئی یہ تھی کہ لوگوں کے اندر ادراک تھا اس کے کچھ لوگ آئے جو ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہیں لیکن وہ ڈائیبیٹیز کے دوائیں ملنے سے تب ہو گئے انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے اپنے آپ کو اس طرح احتیار کر لی دباہ میں نہیں مل لیتی ہم نے غزہ کے ذریعے سے کر لیا تو لوگوں کے ذریعے دراک ہے لوگ جو ہیں وہ سیکھ گئے ہیں ہمیں ان کی زیادہ ساتھ اہل کرنی چاہیے اور ان کو مزید جو ہے اس نوڈ کے اندر لانے کی ضبرت ہے کہ وہ اپنے مسائل کو یہ ہے وہ کس طرح حال کر رہے ہیں میں جو چیز دیکھتا ہوں یہ ہے کہ شاید ہم اگر ہم سارے مل کے ایکسپرٹس جو ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اگلین سال کب یہ موسم خراب ہو سکتا ہے اچارک والی بات الگ ہے اس سے پہلے ہم کچھ تیار کر سکتے ہیں مثلا میں یہ چیز لگی جب ہم وہاں پر گئے کہ ایکسس نہیں ہے یعنی مسائل گورن بھی یہ کہتے رہے کہ ہم یہ دوائے کیسے پہنچائے ہم یہ چیزیں کیسے پہنچائے کچھ اور شرط میں دے سیکیورٹی کے تو میرا اپنے مقبلے بھی جنسیت سے پندل دی کہ بھئی آپ لے کے جائیں ہم جو میرسی لے کر گئے تو مختصر یہ کہ اس ایکسس کو بھی پہلے سے ذہن میں رکھے ہو سکتا ہے میں یہ کہوں کہ ہم پہلے سے واقع ہم کچھ چیزوں کو سٹاک کریں تو لائٹسیوڈرائی کو ان کے سٹاک کریں ہو سکتا ہے پون کو اتنی بڑی بردار کے اندر سٹاک نہ کر سکیں شرط صاحب ایک چیز آپ دیکھئے گا کہ ایک سلاب ہے بارش کی وجہ سے ایک سلاب سلاب ہے جو دریاؤں کے بند ٹوٹنے ہی وجہ سے ان دونوں میں زمین آسمان تو فار جو سلاب آ رہا ہے بند ٹوٹنے سے اس کے صرفانی زمین کے اندر ہے زمین ٹوپر ہے لیکن جو بارش کے سلاب ہے اچھتیو پر بھی ہے گھر کے اندر بھی ہے زمین پر بھی ہے تو آدمی کی کئی بچت نہیں ہے آدمی چھت پہ جاتا ہے تو آپ وہ اس پوٹ کو چھت پہ بھی نہیں رکھ سکتے تو اگر آپ کہیں کہ بھئی آپ سلاب میں سے کونسے چوز کریں گے میں کہوں گا دریاوارا چوز کروں گے کیونکہ اس میں آپ جا کے چھت پہ اپنے بچوں کو چیزوں کو رکھ سکتے ہیں تو ایویکویشن جو ہے وہ بہت ضرور کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آہ کافی لمبی پلائنگ ہوگی کہ ہم پری ایمٹی ہوگی دیکھنے کہ وہاں پر یہ چیز ہوگی ضرورت ہوگی وہاں پر ڈورش ٹکر پروائیڈ کرنے کوشش کریں ویکسینیشن کے انتظام ضروری ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤ کہ ایمٹی ویکسینیشن پہ پروٹیکشن کی جا سکتی ہے ٹائم فائیڈ ویکسینیشن پہ پروٹیکشن کی جا سکتی ہے ملیریا کو ہیلڈرکیشن پہ پروٹیکشن کی جا سکتی ہے اس پر کر کے مچھروں کا خواب کر کے کم کر سکتے ہیں چلے ہم نہ کر سکیں تو یہ ہے کہ تمام چیزوں کام کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کا اپنے ساتھ بلانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایک جسے ہم کہتے ہیں کمیونٹی اور انویسیشن کو دوروں کو بل کر کے اس مسئلے کو ہم زیادہ اچھی طرح ریزورٹ کرسکے گے انشاءاللہ ڈاکٹر تابندہ آپ بھی اگر پلیز اپنا انپوٹ دیجئے کہ چیلنجز کیا تھے جو آپ کو نظر آئے اپنی سرویسز آفر کرنے میں اور کس طرح سے آپ کے خیال میں ان چیلنجز کو ایڈرس کیا جا سکتا ہے کل ہماری پہلے بھی بات ہوئی تھی آپ لوگوں سے تو ڈاکٹر مصرور نے تذکرہ کیا تھا ٹیلی میڈیسن کا کیا ابھی اس صورتحال میں ٹیلی میڈیسن کی کیا فیوچر ہے آپ نئے سرنٹ کیا دیکھ رہی ہیں جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ان چیلنجز کو اوورکم کرنے کے لیے وہاں ہم جو گئے جیسے ڈاکٹر مصرور کہہ رہے ہیں ایک تو ایکسس بہت اس لیے کہ ہم انٹیریئر سن میں بہت ایک پہلا جو کیمپ تھا وہ بھی دور تھا لیکن دوسرا تو بالکل ڈیزرٹ کے درمیان میں تھا ایک جگہ ایک صاحب تھے انہوں نے ارینج کیوئی تھی جہاں پہ ہم نے بہت مختلف جگہوں سے مختلف گاؤں سے لوگ تھے جو وہاں پر ایس پیشنٹ آئے وے تھے اور دیکھنے کے لیے اور ان کے پاس اگین وہی بات کے جو ہے نہ دوائیاں ان کے پاس تھی نہ نیوٹریشنل کوئی سپورٹ تھی اور ملٹیپل ڈیزیز چل رہی تھی جس میں سکن ڈیزیز بہت کامن تھیں اگر چیلنجز کی بات کی جائے تو اس میں ایک تو جگہ بہت دور ہے ایکسس بہت آسان نہیں ہوگا اس جگہ پہنچنا ہی آم لوگوں کے لیے تو مشکل ہے لیکن ایون ہمیں ایس ہیلتھ پریکٹیشنرز یا ایس ڈاکٹرز ہمیں بھی پہنچنے میں مشکل ہوئی وہاں پہ دو جگہیں تھی جہاں پہ ہم نے کیا ہے اس میں سے ایک جگہ بہت پہاڑوں کے درمیان کی جہاں پر پہلے سے ہی انفارم کر دیا گیا تھا اور اردگرد میں جتنے چھوٹے بڑے گاؤں تھے وہاں سے مریض جمع ہوئے تھے جو کہ چھے سو ساتھ سو کے قریب مریض تھے ان میں ایک بڑا نمبر خواتین اور بچوں کا بھی تھا خواتین میں جو سب سے زیادہ میجر ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو سکن ڈیزیز تو کامن ہیں لیکن ان میں کچھ خواتین تھیں جو پریگننٹ بھی تھیں جو کہ حمل سے تھیں تو ان کو اپنے حمل سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا تھا ایک چیز جو دوائیاں ان کو چاہیے ہیں اس کے لیے ان کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں تھی کہ کس سے جا کر وہ پوچھیں کہ کیا دوا کھانی ہے یا کیا نہیں کھانی ہے دوسرا عورتوں سے ریلیٹڈ جو مہاواری سے ریلیٹڈ ایشوز تھے وہ بھی بہت زیادہ مسائل تھے وہاں پر ایک میل ڈاکٹر جو کہ اس کو ٹرین کیا گیا تھا اور وہ ڈاکٹر بھی نہیں تھا he was a dispenser جو کہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ کچھ ہرسا ٹرین ہوا تھا اور وہ کومن بیماریوں کا علاج کر سکتا تھا اس کو وہ خواتین دکھانے سے تھوڑی سی کترہ آ رہی تھی چونکہ وہ تھوڑی سی بچھا رہی تھی کسی فیمیل کو دکھائیں تو فیمیل کے خواتین کے حساب سے جو ماہواری کے ایشوز ہیں حمل سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں پھر سکن ڈیزیزز تھی وہ بہت کومن تھی بچے تھے بڑی تعداد میں ان کو بھی سکن ڈیزیزز بہت کومن تھی دوسری فریشنل زیادہ تار بچے کمزور تھے ان کو انیمیا لگ رہا تھا دیکھنے سے پتا چل رہا تھا یا سینے کے مرائز مسائل کے خانسی نزلہ بخار جو عام موسمی بیماریاں وہ بہت زیادہ کومن دیکھی جاری تھی کچھ لوگ تھے جو کہ بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماریوں کے ساتھ تھے اور وہ اپنی دوا لینے کے لیے آئے تھے ان سب چیزوں کو ہم نے دیکھا دوائیاں دیں اور کچھ لوگ تھے جن کو ہمیں بڑے ہسپتال میں ریفر کرنا پڑا ہم نے وہ ریفر کیا سب سے بڑا مسئلہ ایک تو ایکسیس تو ہو گیا دوسرا جو امپورٹن مسئلہ کنٹینیوٹی آف کیر کیسے پروائیڈ کی جائے گی ہم گئے ہم نے کیم کر لیا پھر کوئی اور چلا جائے گا دو ہفتے بعد کیم کر لے گا لیکن آپ کیا ایسا طریقہ اختیار کریں جسے وہ دوائیوں کی جو ان کو فراہمی ہے وہ مستقل طور پر کی جائے ایک اور دوسرا یہ کہ کوئی ڈاکٹر ہو جو کہ ان کو مستقل ان کو دیکھ سکے اور ان کو ان کی بیماری کو تشکیز کر سکے یہ ایک بہت میجر چیلنج ہے کوویڈ آیا اس کے بارے ٹیلی ہیلتھ بہت کومن ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہر کوئی ٹیلی ہیلتھ کی باتیں ہونے لگیں اور بہت کومن اور آسان طریقہ ہے ایک ڈاو ہیلتھ یونیورسٹی بھی کر رہی ہے بہت ساری انیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے بھی کیا اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں کہ وہ ٹیلی ہیلتھ کے تھو ریموٹ ایریا ایسا ایریا جہاں پہ کلینک کرنے کے لیے ڈاکٹر کا عام طور پہ پہنچنا مشکل ہے وہاں پہ لیڈی ہیلتھ ورکرز یا پھر کبیونٹی ہیلتھ ورکرز کو ٹرین کر دیا جاتا ہے ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ کومن کومن یہ سوال میں جو آپ نے پوچھنے ہیں اور پھر وہ آپ کو پوچھ کے بتائیں گے اور آپ ٹیلی ہیلتھ کے تھو وہ موبائل کے تھو بھی ہو سکتی ہے وہ ٹیبلیٹ کی تھو بھی ہو سکتی ہے وہ لیپ ٹاپ کے تھو بھی ہو سکتی ہے اس میں آپ مریض آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس میں آپ اس کی بیماری سنیں وہ بتائے گا پھر اسے اگزامن کرنے کے لیے کہیں کہ یہ چیزیں دیکھ لیں اور آپ اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کا دیکھ لیں آپ کو بہت سکھ لگ رہا ہے ریسپریٹری ریٹ دیکھ لیں یا جو لیڈی ہیلتھ ورکر ہے وہ اگر پیلپیٹ کرنا ہے جیسے پرگننٹ فیمیلز ہیں ان کا وہ ٹرین ہو جاتی ہیں کہ وہ دیکھ لیں کہ کتنے ہفتے ہیں یہ کوئی اور ایشو تو نہیں ہو رہا تو پوراً اسی وقت اس کا علاج بتا دیا جائے یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈینجر سائنز ہیں ایسے سائنز جس میں اس مریض کو وہاں رکھنا خطرناک ہو سکتا ہے اس کو قریبی اسپطال میں ریفر کر دیا جائے ٹھیک ہے تو یہ ٹیلی ہیلتھ آپ جو کرنٹ سیچویشن ہے اس کے ساتھ سپیشلی وید ریموٹ ایریاز جہاں پہ ڈاکٹروں کو ڈاکٹر آسانی سے آویلیبل نہیں ہے اس میں بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں ایک تو وہاں کا انفرسٹرکچر ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا بی ایسیوز یا بیسک ہیلچ انٹس ایسی سرویسز ہیں جو کہ ہر پوری پاکستان کے اندر جو گاؤں ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں ان میں آویلیبل ہیں لیکن the problem is کہ وہاں پر ڈاکٹر ہی آویلیبل نہیں ہے اس کی کیا وجہات ہیں کہ وہ ڈاکٹر جو ہیں ان کو سیلریز یا تو کم بھی جا رہی ہیں یا پھر یہ ایسے مسائل ہیں کہ بچوں کے سکول کا مسئلہ ہے یا کسری جو بھی سہولیات ہونی ہوتی تو لوگ جانا پرپر نہیں کرتے ایک تو یہ کہ گارمنمنٹ اس پر کام کرنا چاہیے کہ کیا طریقہ ایسا ہو کہ ڈاکٹر وہاں پر رک سکے انڈرس ہیلٹ بھی کر رہا ہے اس کے اوپر اور بھی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں کہ ریموٹ کلینکس بھی کر رہے ہیں جیسے بوٹ کلینک شروع کیا گیا کہ وہ ایک بوٹ ہے جس میں پورا کلینک ہے وہ بوٹ موف کرتی ہے دریائے سنگ کے اندر سے ایک شہر دوسرے شہر جا جا کے اس طرح سے علاج دیا جا رہا ہے similarly یہ جو کنٹینرز ہیں بلوچستان میں یہ بھی ہوا کہ کنٹینرز کے اندر بھی کلینکس کیے گئے مختلف جگہوں پہ جا کر وہ کنٹینر میں پورا ایک موبائل ہیلتھ کلینک تیار کیا گیا وہ کنٹینر موف کرتا تو طریقے تو بہت ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو بات یہ ہے اور وہی والی بات جیسے ڈاکٹر مسرور نے کہا کہ اگر ہم سیکھیں گے نہیں تو ہمارے ہیلتھ انڈیکیٹرز خراب سے خراب ہوتے جائیں گے اور ہم ہی نہیں کریں گے کوئی اور آکر ہمیں تو نہیں کر کے گلے دوسری بات ویکسینیشن بہت امپورٹنٹ ہے جو سر نے کہا ویکسین اگر آپ کو پتا ہے جیسے ڈینگی کے اوپر ہم نے اکرہ یونیورسٹی کے اندر ہم نے جو جا کر ہم ہیلتھ کیم کر سکتے ہم نے کیم کیے پھر ہم نے اوینس سیشن to create اوینس بکوز ڈینگی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا ایک ہیلتھ اوینس سیشن کرایا گیا جس میں بتایا گیا کہ ڈینگی سے بچاؤ کیسے ممکن ہے سپری کرائے گئے کیمپسز میں مچھر کے سپری کرائے گئے پلانٹس کے اندر دکھا گیا کہ پلانٹس اگر کمروں میں رکھے وین کو باہر نکالا چاہے کیونکہ وہ اس کے اوپر ہی فریش پر آٹر پہ آتا ہے تو ڈینگی کا مچھر تو وہ رسک ہو سکتا ہے ایونسٹوڈنٹس کے یہ فیکلٹی ایمپلوئی سب کے لیے یہ کیا گیا سٹینڈیز بنا کے پینفلیکس لگائے گے جسٹو ڈیسرنٹشیٹ کہ ملیریا ٹائکویڈ یہ سب میں کیا فرک ہے ہم نے کوشش کی جتنی ہم کر سکتے آگے بھی کریں گے لیکن I think ہم میں ایک ٹائمری کیر فیزیشن سو میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کو بیسک ہیلک یونٹس کے اندر الانگ ویڈ اویرنیس لوگوں کو بھی اویرنیس دینی پڑے گے ان کو بتانا پڑے گا کہ جو ہے کیا فرک ہے صاف پانی گندے پانی میں مچھل سے کیسے بچا ہو ہے اور ڈاکٹر کی سہولیات اور ویکسینیشن کی طریقے سے ہم اس یوں بھی ڈیزاسٹرز ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے اور جتنی بھی جو اس کے نقصانات ہیں اسے بچ کر کم سے کم نقصانوں اور زیادہ سے زیادہ پریونٹ کر کے حالات کو بہتر کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں اس سے پیٹ کرنا چاہوں اور وہ ہی تھا کہ ایک چیز کی مجھے کافی سخت کمی میسیسز اور وہ تک کوارڈیزیش میں آپ کو ایک کوٹ کروں ہم نے ہم جب گئے یہاں پہ ایک رینجرز کے پاس گیا ہم یہ تھا کہ ہم سامانوہ بشوانہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ اتنا پانی وہاں پہ منرل وارٹر پہلز گیا ہے کہ وہ رکھنے کی جگہ یا اسی طریقے سے لوگوں نے بہت زیادہ آٹا جمع کیا اور بھیج دیا اور وہ جہاں پہ پانی تھا گیلہ تھا وہ سارت آئے ہوگئے پھر ایک بات ہوئی جسے ہم ہم نے ہی سوچا کہ ایک بریٹ آتی ہے جو میرا ہی خیال ہے کہ چلے جی تو آپ بریٹ وہاں سے پچیت کر کے بھیج دیتے ہیں کمپنیر کا آگے نہیں بھی اس کی تو ایکسپائری سے تین دن کی ہے آپ اس کی جگہ پر یہ ڈرائی چیز دے لیجئے یہ کیجئے تو اچھا نظر یہ آیا کہ مشاءاللہ ہر شخص اندر ایک جدبہ پاکستانی کوپی بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ مسئیبت کے بعد بلکل ایک جسرے کے ساتھ آ جاتے انہوں بھی اسی کو فکر نہیں ہوتی یہ چیز یہاں نظر آئی انجیوز وہ انڈیویجوال لیویت پر وہ علماء وہ مدردی کے بچے وہ سب لوگ جو کر سکتے تھی یہ کام کیے لیکن ان کے اندر کوارڈینیشن لگی میں سمجھتا کہ اس کی ضرورت ہے کہ میں یہاں جاؤ گا کہ کسی انجیو کو فلاہ علاقے میں نہیں جانا بلکہ ہم تے کریں گے کوئی بھی ڈیپنی کے مشہل تے کریں کہ اچھا بھائی یہ خاص کا اگلے دن رچ کی ایک اور آسپل کے ٹیم وہاں پہ پہنچ گئی اس سے مجھے پتا تھا کہ ایک اور جا رہے ہیں تو اس اس جس کا بنیادی مقصد تین ہونا چاہیے کہ ہر ایریا کو قبر ملے اور ہم گائیڈ کریں کہ کوئی جی ہو یا کوئی کہاں جائے نمبر ایک نمبر ٹو ہم ہم نے یہ گائیڈ کریں کہ کون سے چیزیں وہاں پہ لے جانے کے قابل نہیں بھیجنے ضرور تھی کہ وہ دمائے ہو جائے بہت دمائے تھی جو مہا ضرورت نہیں تھی لوگ وہاں پہ لے کے چلے گئے یا کون سا سامان بھیجنا ضروری ہے یہ اگر یہ سارا کچھ ریسرچ کی کام ہے اور پیچھے چیزیں گئی وہ کتی ضائع ہوگئے اور کتنی چیز اسی ضرورت کو پہنچ نہیں سکتی آئیدہ کے لیے ہم لوگ کہیں کہ بھئی آپ کو بھیجنا ہے تو دیکھئے آپ یہ چیز بھیجئے آپ یہ بھیجئے یہ بھیجئے اور آخر میں ایک سوال آپ تینوں لوگوں سے درخواست ہے کہ دو دو منٹ اگر آپ لوگ اس پر دیں کہ ہمارے سی بات سوری 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 میں تھوڑی سی بات کرنا جا رہا ہوں جو وزیٹ کے حوالے سے جو ہم گئے تھے شاید رہ گئی ہیں وہ یہ تھی کہ جب ہم وہ پہ چیز آپ اندازہ کریں دھوپ تھرپار گر گی اس کے اندر پانچ ماہ چھے گھنٹے صبح فجر سے پہلے وہ نکلتے ہیں کیونکہ دس بجے کیمپ لگتا ہے وہ دس بجے وہاں پہنچتے ہیں اس کمپاؤنڈر کو دکھانے کے لئے تو یہ دکٹر جو ہم لے گئے تھے یہ سارا پہ پہنچے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جنہوں نے پہلی دبا فیمیل ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو وہاں تو یہ حال ڈاکٹر کا کہ جس کا ڈاکٹر فیمیل ڈاکٹر کا تو بہت ہی ضرور ہی ہے وہاں پہ ہو نا تو جیسے کہ بتا چکیئے ہیں ڈاکٹر خاص طور پر مسرور صاحب بھی وہاں پہ ڈاکٹر جاتے نہیں ہیں دوسری چیز جو ہم نے نوٹ کری وہاں پر وہ یہ کہ کھانے پینے کا بہت ہی زیادہ برا حال بہت زیادہ بہت نہیں ہم جب وہاں پہ کھانے پینے کا یاد جب ہم دوائیں دے رہے تھے جب ان سے کہا گیا کچھ دوائیں کہا گیا تو آپ کو ڈیزیز ہے نہیں آپ نے لی کیوں ہے ابھی نہیں تو کیا ہوا یہ کبھی آگے ہوگی ہمارے کام آجائے گی ہمیں تو یہ بھی نہیں ملتی پوسٹ ٹائم کی گولی بھی ان کے لیے جو انا وہاں پہ اتنی قیمتی تھی تو یہ حالات اور دیکھے جس کا بڑا ہی اس کے لیے کچھ کرنے کی بہت زیادہ ضبورت ہے لیکن یہ کام بغیر گورنمنٹ کی سپورٹ کے کوئی کر نہیں سکتا تو یہ شکریہ کامران صاحب اب ہمارے پاس بہت کم وقت رہ گیا تو ہم کوئش کرتے ہیں کہ اس کو ریپ اپ کریں اور اس میں جو کوئشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم آف فیوچر میں اس طرح کی کسی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا سٹریٹیجیز ہیں کن چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے آپ لوگ اپنے طور پر جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں اس کے حوالے سے بتائیے کہ ایڈنسٹریشن کے حوالے سے آپ کو کیا نظر آتا ہے کمیونکیشن کے ایشیوز آپ کو کیا نظر آتے ہیں ٹیلی میڈیسن کا ڈاکٹر مسرور نے تذکرہ کیا تو اس کے بہت بریف لی دو دو منٹ میں اگر آپ لوگ بتا سکیں تو کامران صاحب آپ پلیز شروع کیجئے سر جیسے ہم کر سکتے ہیں جو ہم نے سیکھا ہے اس کے اندر آگے کے لیے وہ سب سے پہلی پانی کی بات کی تھی جب ہم جس مٹنگ میں بات میں بات مٹنگ میں تھا تو انہوں نے کہا پانی ہر آدمی پانی بھیج رہا ہے پانی بھیجنے کی جو پانی وہاں سے خریدنے پہ سستہ بڑھے گا پانی یہاں سے لے جانا پانی بھر کے تو لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی تو انہوں میں سمجھانے ہی کوئی جیسے بتایا تھا کہ کوئی زیادہ ڈرائی فروٹ چنے ہوں بسکیٹ ہوں یعنی اس طرح کی چیزیں ہوں جو کام آسکے جب آپ وہاں پہ چینی بھیج پانی پانی چولا جلائیں گے جلائیں گے جلانے جلانے جگہ ہی نہیں پاس تو یہ چیز ہم نے دیکھی کہ پانی پانی بھیج نہیں تو مہین سے کاری چیز دوسری بات جہاں تک کمیونکیشن کی بات ہے تو وہاں کمیونکیشن کا بہت برا حال ہے جس جگہ پہ ہم گئے تھے جہاں نے وہاں پہ کم لگایا تھا وہاں پر ایک جگہ ایسی انہوں نے دھونی تھی کہ جہاں پہ کنیکشن صرف پورے علاقے کے اندر نہیں آتے تھے اور کہیں آتے ہی نہیں تھے اور بات کرنے کے لیے لوگ وہاں پر آتے تھے کسی سے بات کرنی ہے تو دو گھنٹے پہلے وہاں چلتے تھے وہ وہاں آتے تھے پھر وہاں پہ شہر پہ آکے وہ فون کیے جاتے تھے تو کمیونکیشن کا تو وہاں بہت برا حال ہے اس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے دوسرا بات یہ کہ انفرائیسٹریکچر تو وہاں کا تباہ ہو چکا ہے اور مزید مجھے نہیں لگتا کہ یہ مزید جو سیلاب آنے جب تک وہ صحیح ہو سکے جتنا برا حال ہے تو اللہ ہی کچھ بہتر کر سکتا ہے اور ہم جب کوشش کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ حالات تو بہت زیادہ بہت ہی زیادہ برے ہیں اتنے برے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے سوچ نہیں سکتے کہ کتنے برے حالات ہیں جب ماں گئے ہیں تو ہمیں تو بس اللہ کا شکر آز کرنے کے لاغ اور کچھ نظر آیا نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں اور وہ بچارے کس حال کے اندر ہیں ڈاکٹر تابندہ صاحبہ آپ بتائیے کہ ہم نے کیا لرن کیا نیکس ٹائم آپ کیا دیکھ رہی ہیں کس طرح سے ہمیں مینج کرنا چاہیے سٹریٹیجی کا لیول ہو یا پالیسی کا لیول ہو یا نیوٹریشن کے حوالے سے ہی آپ نے بتایا تھا کہ مول نیوٹریشن کا بہت زیادہ شکار ہیں جو آلرڈی شکار تھے اور مزید بھی شکار ہیں تو اس ہیلتھ میں کامران صاحب نے بتایا کہ کمیونکیشن کی ایشیو تو ہیں کہ وہاں پر نیٹ ورک نہیں تھا اچھا جن صاحب جن انجیو کے طرح ہم گئے تھے تو ہم نے اس کے کچھ عرصے بعد تک بھی کچھ ایڈوائزز دی ہیں وہ طریقہ ہم نے کیار کیا تھا کہ وہاں سے ہمیں وہ dispenser کے through voice messages آتے تھے اور pictures کھنچ کے بھیجی جارہی تھی جو ایک whatsapp گروپ بنایا گیا تھا اس میں بھیجی جارہی تھی جس کو ہم دیکھتے تھے اور میں یہ کہتی تھی بچہ صحیح نہیں لگ رہا اس کو یہ بھیج دیں اس بچے کو یہ کر لیں اس خاتون کو یہ کر رہا تو یہ ایک طریقہ تو یہ دوسرا طریقہ آئیتی گرمنٹ لیویل پر policy بنانے کی ضرورت ہوگی اس لئے کہ گرمنٹ اگر نہیں آئے گی اس کے اندر تو ہیل سسٹم ایمپروو نہیں کیا جا سکتا اس میں گرمنٹ لیویل پر پولیسی بنانے میں ایک تو نیٹوک کنیکٹیویٹی کیسے ایمپروو کی جا سکتی ایک دوسری بات یہ جیسے میں نے بی ایچ ہر جگہ ہیں ایک چیز ایمپورٹن جیسے دوسرے ایک اور طریقہ جو اندر لوگ کام نہیں کرتے اور بیسک ہیل یونیٹ مجیوریٹی پلوچستان پشاور پنجاب سب میں بیسک ہیل بند پڑے گئے وہاں پر صرف LHV آتی ہیں جو کہ وہ بھی صحیح سے کام نہیں کر چیز جو ایک اور دیکھا گیا وہ یہ تھا بھی ایمپورٹن پرائیویٹ پارٹنرشپ ایک چیز دوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھی ایمپورٹنرشپ دے دی جاتی ہے یہ کوئی اور ارگنیزیشن اس کو اون کر لے تو گرمنیٹ ان بھی ایمپورٹن دے دیتی ایک ایمپل آپ باتا پی پی ایچائے کے نام سے ایک ارگنیزیشن ہے وہ اڈاپ کر لیتی ہے بھی کو بھی اڈاپ کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کا جو انفرسٹرکچر ہے ڈاکٹر کی روٹیشن ہیں دوائیاں ہیں اس ساروں کی اویلیبیلیٹی یا اس کو مہیر کرنا لوگوں کے لیے وہ پی پی ایچائے کی رسپونسیبیلیٹی بن جاتی ہے تو گورنمنٹ اس طریقے سے سندھ میں کچھ بی ایچیو ہیں جو پی پی ایچائے کی ترون چل رہے ہیں اس طریقے سے آپ بی ایچیو کی پرفارمنس کو انپروو کر سکتے ہیں انپروو کریں گے تو یہ ہوگا اکاونٹیبیلیٹی آجے گی کوئی دیکھ بھال کرے گا ڈاکٹر آ بھی رائے یا نہیں تو وہ جو ایل ایچیو ہے وہ لوکل ایریاس میں جا کے ٹرین بھی کر سکتی ہے دیکھ بھی سکتی ہے کہ کہ ہاں پہ ایسا سکھ مدر ہے بچہ صحیح نہیں ہے یا وہ الہیچیو خود اتنی ٹرین ہو کہ وہ کمس کم بیسپنسر سے بہتر ہوگی کہ وہ اس کو بیسک ہیلتھ اویرنس بھی ہوگی وہ کومن ڈیزیزز کے بارے میں جانتی بھی ہوگی ہیلتھ ایڈیوکیشن سب سے بڑی ایمپورٹن چیز ہے لہیچ بی ٹرین ہوتی ہے کہ ہیلتھ ایڈیوکیشن لوکل کمیونیٹی اس کا ٹارگیٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کو یہ ٹرین کیا جاتا ہے کہ جتنے گھر ہیں وہاں پر جا کے وہ لوگوں کو آئیڈنٹیفائی کرے ان کے مسائل کیا ان کی بیماریاں کیا اور ان کو اس کے حساب سے آویرنس کے اور اگر ضرورت ہے تو ان کو گائیڈ کرے کہ بی ایسیو جا سکتا ہے تو بی ایسیو گورنمنٹ پولیسیز بنائی جائیں کہ انفرسرکچر کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے ویکسنیشن بہت چیز ہے اب آنے والا ہے تو آپ ویکسین کر دیں ملیریا کی ویکسین آگیا ویکسین لگا دیں ہپیٹائیٹس اے ویکسین لگا دیں ٹائپوائٹ کی ویکسین لگا دیں بی ایسیو کے اندر ویکسین ایسین جیسے نائن منت کی ایج تک نو مہینے تک بی ایسیو ویکسین پری دیتا گورنمنٹ پری پروائیڈ کرتی کم از کم وہ نو مہینے تک کی ویکسین تو لگائی جائیں ایسی لوگوں کو اور کچھ ایسی سٹریٹیجیز بھی کی جا سکتی ہیں کہ جیسے اب جب ہم نے تھرپارک کی بات کی تو سمجھیں ایک کیا جا سکتا دوسری ایک اور بہت ایپورٹن سٹریٹیجی ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہوتی ہے پاکستان سے بھائر ہوتی میں ساری چیزیں بتا رہی ہیلت ایکس سو بہتر کرنے کی وہ یہ ہے کہ ہوس جو کرتے ہی ہر میڈیکل سوڈن جو ہوس جب کے لئے ایمی بیانس کرنے کے بات ہوس جب میں کمیونیٹی روٹیشن ایک منڈیٹری رکوائرمنٹ ہوگی اگر آپ یہ چیز اس کے اندر کہیں ڈال دیں گے روٹیشن میں تو ایک کنٹی نیوٹی آف کی جو پہلا تو لیول ہے نا وہ رک جائیں رکھ نے کا نام ہی نہیں وہ تو نیچے گر رہے ہے میرا خیال یہ ہے کہ ہماری سوچ بہتر کیا گیا سکھ بہتر شکریہ ڈاکٹر مسرور صاحب آپ پلیز مسرور تاگندہ نے ہم سب کی بہت اچھی ترجمانی کی ہے ماشاءاللہ سارے پوائنٹ سے کور بھی کی ہے ایک دو پوائنٹ سے کہنا جا رہا تھا سمجھ دیکھی ہمارا انفرائی سکچر ہلتھ کا اگر آپ شہر شروع کریں تو ایک ترشیری ہلتھ پھر آپ ڈسٹرک میں جائے تو ایک ڈسٹرک ہلتھ پھر آپ اس سے نیچے جائے تہسیل ہپٹل اور بیسک یونیٹ جس دیکھ میری انفرمیشن یہ کہ جو ڈسٹرک ہپٹل ہیں وہ اچھی طرح چل رہے ہیں اور لہذا ہمیں اس پہ کنسیمٹیٹ کرنے کی ضرورت بیسک یونیٹ لگ جا کے اروان ڈاکٹر اور پیر میڈکل صاحب موی یا نہ کرسکتے تو جو ڈسٹرک ہپٹل ہیں ان کو موی کرسکتے ہیں میں سمجھتا ہوا ویچھین کی سٹوریج اور دواؤ کی سٹوریج سب چیز رکھی جا سکتی ہے جنگ آپ ایک لحاظ ہے ڈسٹرکوشن پوائنٹ بنا لگ اور جب بنا خاطب وقت آیا تو بہت جلد اس سی ایریا کی مطلب ایک شہر کیا یا ایک ڈسٹرک جس کے ساتھ گاؤ اٹیج وہاں پو بھیج کیا جائے تھی کہ ہم ڈسٹرک ہاتھ کنیل کو فوکس بنانا چاہیے جب تک پوری امر ریسورس ان جگہوں پر موجود نہیں ایک بات یہ تھی کمیٹی پارٹسیپیشن اور بیس کمیٹی پارٹسیپیشن میں خالی ہم اپنے دیہاتی بھائیوں کو نہیں رکھ رہے بلکہ شہر کو لوگ بن دیکھ ہم بات کر رہے تھے گرین ہاؤس گیس دیہاتوں کا حصہ اس کے اندر بہت قیم ہے کون سی گیس کارپر ڈی ایک سائید سال پر ڈائی اکسائید میتھین اور وائٹر ویپر یہ چار ہے کچھ حد تک کارپن مولو اکسائید دیہاتوں کے اندر جو چیز آرہی وہ میتھین آتی ہے کیونکہ وہاں پر کلٹیویشن ہو رہی ہے اس طرح جو دنگ کیا جاتا ہے اس سے مل باقی جتنا پی سورس ہے کارپن بڑا شہد ناو جو ہم ٹیسٹی میں بہت آگے نہیں ہے لیکن بہرحال کچھ نہیں کچھ ہے جو جو لوگ اس کا باعث بن رہے ہیں فضا کو خراب کرنے کا موسم کو خراب کرنے کا ان چیزوں کو ریکٹیفائی کریں اور وہ کیا جا سکتا ہے رول ریکولیشن کے ذریعے ان کیسیز کی سکس ملین کے قریب درخ سگریٹ کو بنانے کیلئے کاٹی جاتے ان سے سکس ملین سگریٹ بنتی ہیں تو اس کو کاٹ لے کی بجاز سے جو اس کے بعد جو سگریٹ میں دعا نکلا ہو یہ سب کے سب ہمارے خراب کر رہی ہیں تو میں بارمی میں اور گیس میشن میں ہم اپنا ذمہ داری محسوس کریں اپنا رون ارڈیفائی کریں اور ریکٹی فائی تین کی آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ آپ نے بہت تفصیلی طور پر ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس سہلاب کے نتیجے میں پاکستان میں کیا تبدیلی آئیں کیا امپیکٹ ہوا اور رورل ایری خاص طور پر زیادہ امپیکٹ ہیں اور اس کے باوجود اس کے ساتھ شہروں میں بھی جو تبدیلی آئی اس کے بارے میں بھی کامران صاحب نے بات کی ہم نے یہ بھی دیکھنے کی کوئش کی کہ اس صورتحال میں کیا مزد کی جا سکتی ہے اکرائی یونیورسٹی نے سوشل رسپانسیبلیٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے جو اپنی کیمپینز کی فلڈ ریلیف کے لیے اس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا اور ہم نے دیکھنے کی کوئش کی کہ آج جو چیلنجز ہمیں آئے ہیں تو اس طرح کی کلیمیٹی سے خدا نخواستہ ہم گزرتے ہیں تو اس میں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی ہیلتھ کی حوالے سے ایکسس کا سوال بہت امپورٹن نکلا مال نیوٹریشن ہمارا میجر پرابلم ہے میبی ہمیں مال نیوٹریشن کو کم کرنے کے لیے آئرین اور پروٹین کو کسی اور طریقے سے کسی کھانے میں مکس کر کے مزید بڑی ہے پہلے ہمارے پاس گاؤں دے ہاتھوں میں کچھ چھوٹے چھوٹے سے گھر بنے ہوئے تھے وہ گھر بھی ڈوب گئے ہیں تو ہمارے پاس نہیں رہی ہے مزید آپ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس جو لوگ تھے ان لوگوں کو کھانے ہی نہیں مل رہا تھا تو اس صورت میں کس طرح سے ان کی آگے زندگی چلے گی تو حالات بہت خراب ہیں اور ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ سیلاب آکے گزر گیا ہے لیکن سیلاب زدگان آج بھی اس سیلاب کا شکار ہیں سندھ اور برجستان میں بہت ساری زمین وں پر پانی ابھی بھی کھڑا ہوا ہے فصلے ہونے کا امکان ابھی اگلے چھے مہینے تک شاید نہیں ہے تو اس دوران ان تمام لوگوں کو کھانا کھلانا ان لوگوں کے لیے شیلٹر کا انتظام کرنا ان کو سیلاب کے بعد ہونے والی بیماریوں سے بچانا اتنا غیر معامولی کام ہے کہ نہ تو ہماری حکومت کے پاس اس کے ریسورس ہیں اور نہ ابھی تک ہمیں کوئی بیرونی امداد مل پائی ہے تو اس صورت میں کمیونٹی کی پارٹسپیشن کی زیادہ اہمیت ہے جس کو ڈاکٹر مسرور صاحب نے بتایا ہے تو آپ تمام لوگوں بہت شکریہ اور ہم مزید دوسرے دوسرے